سبسکرائب کی دیئے سوبیہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو اور ٹیلہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ تمام دوست خیرت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو فرینڈز خوبصورت اور بے داگ سکین اور گوری رنگت قدرت کا قیمتی توفہ ہے گوری رنگت اور خوبصورتی کا آپس میں گہرا تعلق بھی ہوتا ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گورا رنگ اور خوبصورت سکین پا سکے اگر آپ لوگ خوبصورت اور گوری رنگت رکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس نسخے پر عمل کیجئے گا یہ ایک قدرتی انگریڈینٹ ہے اس سے آپ کی سکین نرموم لائم اور گوری گوری ہو جائے گی اور آپ کا رنگ بہت ہی خوبصورت نکل جائے گا اس سے پہلے میں آپ کو اس نسخے کے بارے میں بتاؤں تو پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی جانب سب سے پہلے ہمیں جن جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے جو لینا ہے نیم گرم خالس دودھ ایک چمچ اسپنچ لینا ہے ایک عدد اس کا طریقہ استعمال یہ ہے روزانہ ایک چمچ کچھے دودھ کو نیم گرم کر کے اسے اسپنچ سے اپنے پورے چہرے پر اور گردر پر اچھی طرح لگانا ہے آپ دیکھیں گے کہ اسپنچ کا ٹکڑا کالا ہو جائے گا اور آپ کے چہرے اور گردر کی تمام میل اچیل اور گردوں بار نکل گیا ہے سکن بہت زیادہ صاف اور چمکدار ہو جائے گی رنگت گوری ہو جائے گی دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو گوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرموم لائم بھی بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشیم کافی زیادہ پایا جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور صحت دونوں کے لئے بہت ضروری ہے یہ ٹوڑکا میرا اپنا عزمائی ہوا ہے میں اسے روز بھی کرتی ہوں یہ ٹوڑکا آپ کی سکن کو سوفٹ اور دودھ جیسا بنا دے گا آپ کو کوئی کریم یا لوشن کی ضرورت بھی نہیں لے گی کلینزنگ ملک کی جگہ ریل ملک سے اپنی سکن کی حفاظت کریں اور پرکشش چہرہ پائیں تو چلتے ہیں آج کے میسیج کی جانب زندگی کو ضرورت میں رکھو خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے خواہشیں بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہیں تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پار باچی موسیقی